یہ خیمہ حضرت غادی عباس علیہ السلام ہے آپ لوگ زیارت کریں اور شیئر کریں جہاں مولا غادی عباس کا خیمہ نصب ہوگا تھا یہ دوسرا والا بھی خیمہ مولا غادی عباس علیہ السلام کا ہے اس میں سے ایک لیڈیز کے لیے اور دوسرے جن سے کے لیے زیارت کے لیے رکھا گیا ہے آپ لوگ زیارت کریں اور اس کے لوگوں تک ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیارت کریں یہ خیمہ گاہ کی خیمہ گاہ ہے جہاں چاروں طرف خیمہ نصب کیا گئے تھے اور آج شبیسات میں ہم آپ کو زیارت کر آ رہے ہیں پورے خیمہ گاہ کی انشاءاللہ ابھی ہم داخل ہو رہے ہیں جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا خیمہ نصب ہوگا تھا اور اس خیمہ کی زیارت کیجئے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ شیئر بھی کریں یہ وہ خیمہ ہے جو سامنے مولا امام حسین علیہ السلام کا خیمہ ہے جو محراب عبادت ہوا کرتا تھا جہاں امام کا خیمہ نصب ہوا تھا یہی وہ خیمہ ہے ابھی ہم دوسرے خیمے کی زیارت کر آ رہے ہیں دقیقت ہے یہ خیمہ اسی کے پیچھے خیمہ ہے جناب زینب علیہ مقام حضرت زینب صلی اللہ علیہ حقہ اور اس کی زیارت کریں لوگ آپ لوگ زیارت کریں اور شیئر کریں آپ دیکھیں کہ یہ خیمہ جناب زینب علیہ مقام حضرت زینب صلی اللہ علیہ حقہ ہے اور اسی خیمے سے لگا ہوا آپ دیکھیں تھوڑی دور پہ خیمہ ہے جسے حضرت امام زینب علیہ حقہ ہے یہی وہ خیمہ ہے جہاں سے جناب زینب علیہ مقام جناب زینب علیہ حقہ جلتے ہوئے خیموں سے بچا کے لائی تھی یہی وہ خیمہ ہے جہاں پہ جناب امام زینب علیہ دین کا خیمہ ہے آپ لوگ زیارت کریں اور شیئر کریں آپ دیکھیں یہی وہ خیمہ ہے اس کے بعد ہم آپ کو دوسرے خیمے کی زیارت کریں ایک لاش لاش ایک خیمہ ہے جو ہم کمرے میں جا رہے ہیں اور اس کمرے کے اندر بھی ایک خیمہ ہے جسے جناب قاسم کا خیمہ کہا جاتا ہے سلام علیکم یہ خیمہ جناب قاسم یتیم حسن کا خیمہ ہے جس کے آپ لوگ زیارت کریں اسی خیمہ آج شبے آٹھ ہے یعنی ساتھ محرم تھی جناب قاسم کے مسائب ہر جگہ پڑھے جاتے ہیں آپ لوگ زیارت کریں اور نشر کریں اس کو اس ویڈیو کو ہر جگہ سے جناب قاسم کا خیمہ ہے زیارت کریں اب ہم چلنے ہیں پھر اسی کی طرف یہ پورے خیمہ کا کی زیارت ہے آپ لوگوں کی جو مہدی آج نکلی ہے اس کو لاکر رکھا ہے موسیقی